موسیقی ماشا اللہ لا حول ولا قوة إلا باللہ العلی العظیم أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الأحد الفرد اسفمت الذي لم جلد ولم يولد ولم يكن له قفوظاً آحد ثم اسفلات والسلام على أول العدد السید الأوحد والنور المجسد العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد مولانا ابل قاسم محمد وعلى آلہ الطیبین التاہرین المعسومین رحمت اللہ علی احبابهم ولعنة اللہ علی اعدائهم ملغونین اما بعد فمن کلام اللہ يس و جل ما عطاكم الرسول فخزوه وما نهاكم عنه فانتهو وقال رسول اللہ اسفل اللہ علیه وآلہ وسلم الحسین من نی وعنا من الحسین صلوات اللہم اسفل اللہ علی محمد نعرہ تکبیل بس بالکل مختصر سی زحمت دینی ہے آپ کو سارے ملکی بولیں گے بلند آواز میں نعرہ تکبیل نعرہ رسالت بلند آواز میں نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت رحم السلام کے دشمنوں پہ لعنت باواز بلند صلوات ملک عرب کا ہے شہر مدینے کا ہے گھر جناب سیدہ کا ہے گود رسالت معاب کی ہے اور بیٹھے ہیں حسین ابن علی بس اتنا وقت ہے کہ تمہید باننے کی گنجائش بھی نہیں ہے آپ کی پھرپور توجہ رہنی چاہیے میں جو کچھ بیان کرنے لگا ہوں اس کی روح میں نے سعادت و دارین سے لی ہے ملک عرب کا شہر مدینے کا گھر جناب سیدہ کا گود رسالت معاب کی بیٹھے ہیں حسین ابن علی نانے کی گود میں نواسہ بیٹھا ہے بنائے دین کی گود میں بقائے دین بیٹھا ہے محمد الرسول اللہ کی گود میں بنائے لا الہ بیٹھا ہے یا ایسے کہہ دوں رہلِ نبوت پہ قرآنِ امامت بیٹھا ہے اللہ اکبر زندہ و سلامت رہیں بس تھوڑا تھوڑا بولیں گے اور میرے لیے چونکہ ایک آزمائش کہہ لیں یا عزاز کہہ لیں میں شاید آج مدارس میں سے کسی بھی مدرسے کے جلسے میں پہلی بار کتاب کا شرف حاصل کر رہوں اور عزت کی بات یہ ہے پہلی بار سلطان المدارس میں حاضری نصیب ہوئی ہے تو احبابِ ایمانی رہلِ نبوت پہ قرآنِ امامت بیٹھا ہے ایمان کی لگاہوں سے یہ ذرا منظر دیکھنے کی کوشش کیجئے جب سیدہ کا بابا سیدہ کے لال کے رخصاروں کے بوسے لے رہا تھا کتنا حسین منظر ہوگا کبھی دائیں رخصار کا بوسا کبھی بائیں رخصار کا بوسا آپ چودہ سو سال بعد یہ منظر کاشب ظہور نقوی کی زبانی سن کر خوش ہوئے بیٹھے ہیں اندازہ لگائیے اس باپ کے دل کی خوشی کا عالم کیا ہوگا جب علی ولی نے یہ منظر دیکھا ہوگا اللہ اکبر سبحان اللہ ہی کہتے رہے ہیں بولتے ضرور رہے ہیں علی مولا نے منظر دیکھا مسکرائے خوش ہوئے رسالت میں آپ کے قریب آئے اور آ کے سوال کیا یا رسول اللہ اتحبو ولدی الحسین کیا آپ کو میرے حسین سے محبت ہے میرے رسول نے جو جواب دیا اس کا خلاصہ میں اپنے لفظوں میں یوں ہی عرض کیا کرتا ہو گویا میرے رسول نے فرمایا اے علی آپ نے کیسا سوال کیا بھلا مجھے میرے حسین سے محبت کیوں نہ ہو ہوا عزب من آزائی زمرت قلبی و قررت عینی الحسین منی و انا من الو بھلا مجھے میرے حسین سے محبت کیوں نہ ہو میرے جگر کا ٹکڑا حسین میرے دل کا میوہ حسین پورا مجمع توجہ کرے گا میرے جگر کا ٹکڑا حسین میرے دل کا میوہ حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسین حسین مجھ سے میں حسین سے یہ حدیث تو ہر مجلس میں آپ سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے شہر ملتان میں جشن شابان تھا میری تقریر کے فوراً بعد قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد علی نقویم دو زلوہ العالی کا خطاب تھا اور انہوں نے ایک تاریخی جملہ فرمایا تھا انہوں نے فرمایا تھا عموماً اس فرمان پیغمبر کا ترجمہ کیا جاتا ہے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں انہوں نے شواہد قرآنی پیش کر کے میں قائد ملت کا فرمان پڑھ رہا ہوں شواہد قرآنی پیش کر کے بتایا تھا اس جملے کا ایک اور ترجمہ ہے اور وہ ترجمہ یہ ہے حسین میرا ہے میں حسین کا ہوں توجہ حسین میرا ہے اور میں سارے بولیں میں حسین کا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے قائد کے جملے کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں یعنی نبیوں کے سردار فرمانا کیا چاہتے ہیں کہ جاد رکھئے ہاتھ میرے ہوں گے سخاوت حسین کی ہوگی نگاہ میری ہوگی بسارت حسین کی ہوگی عصمت میری ہوگی طہارت حسین کی ہوگی ارے نبوت میری ہوگی امامت حسین کی ہوگی رسالت میری ہوگی بلایت حسین کی ہوگی دین میرا ہوگا حفاظت حسین کی ہوگی توجہ دین میرا ہوگا حفاظت حسین کی ہوگی بیان میرا ہوگا شہادت حسین کی ہوگی قرآن میرا ہوگا دلاوت حسین کی ہوگی اور عرض میری ہوگی زیارت حسین بیان کیا حسین اس طرح نہیں جو جو مولا کی زیارت کرنا چاہتا ہے میرے بھائی نے نعرہ لگایا ہے تو سارے مل کے بولیں مولا امیر کائنات نے سوال کیا تو حبو والد یا حسین فرمایا بھلا یا علی مجھے میرے حسین سے محبت کیوں نہ ہوگی جب یہ جواب مل گیا تو مولا امیر کائنات نے ایک اور سوال کیا اور وہ سوال یہ تھا فرمایا یا رسول اللہ یہ بھی فرما دیجئے کہ آپ کو زیادہ محبت میرے حسین سے ہے یا مجھ علی سے اللہ اکبر میرے حسین سے ہے یا مجھ علی سے ہے ابھی میرے مولا رسول کریم نے جواب نہیں دیا تھا کہ نانے کا ترجمان بن کے مولا حسین بولے میں ارز کر رہا ہوں میں تو سعادت و دارین سے پڑھ رہا ہوں لفظ میرے ہے روح سعادت و دارین سے لی ہے احبابِ گرامی میرے مولا حسین نانے کا ترجمان بن کے بولے اور فرمایا بابا آئیے شرف و نصم میں بات کر لیتے ہیں جو شرف و نصم میں زیادہ بلند ہوگا زندہ سلامت رہے اسی سے میرے نانا کو زیادہ پیار ہوگا یہ جملہ فرمایا علی نے مسکرا کے اپنے لال حسین کو دیکھا فرمایا تو فاخر و بیہا حسین حسین مجھ سے مفاخرہ فخر میں مجھ سے مقابلہ حد عدب تھی علی بابا تھا حسین بیٹا تھا تاریخ کہتی ہے بابا کے سامنے حسین حسین ہو کے بھی کچھ نہیں بولا حسین نے عدب سے اپنا سر جھکا لیا اگر حسین اپنی عظمتوں کے باوجود اپنے بابا کے سامنے نہیں بولتا تو وہ بندہ کیسے حسین ہونے کا دعویٰ کرتا ہے جو والدین کو دھکے بھی دے گالیاں بھی دے پونچا بھی بولے والدین کی جانب حسین کی نگا سے بھی دیکھے اور حسین ہونے کا دعویٰ کرے زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس مختصر لفظوں میں اتنا عرض کر رہا ہو خدا کی قسم ان بہڑے والدین کی قدر کیا کر جنہوں نے حب علی کی امانت تک تجھ تک پہنچائی جنہوں نے تجھے حسین کا ازادار بنایا اور خدا کی قسم ولایت حیدر کرار تجھے دنیا کے کسی سکول نے نہیں تجھے دنیا کی کسی یونیورسٹی نے نہیں تجھے دنیا کے کسی انسٹیٹیوٹ نے نہیں سکھائی ماں باپ نے گھٹی میں پلائی مولا حسین تو خاموش ہوئے لیکن اللہ جانے آج میرے رسول کا پروگرام بن گیا تھا ایک طرف علی اپنے فضائل گینے دوسری طرف حسین اپنے فضائل گینے راوی روایت کرے علماء کتابوں میں درج کریں پھر توجہ ہے دو ربی الاول چودہ سب تنتالیس ہجری کو سرگودھا میں سلطان المدارس کی سرزمین پہ بیٹھ کے ہمارے دروازے کا ایک گداغر اس روایت کو پڑھ کے موہدین مومنین کے سامنے پیش کرے وط قلنا دی مرضی جو چوپو بیٹھے رہے ہیں تو آپ کا پروگرام ہو تو میں جملہ پڑھ دیتا ہوں میرے رسول نے فرمایا یا علی آپ اپنے فضائل گنوائیں آپ کے بعد حسین اپنی عظمتیں بتائے گا وقت زیادہ نہیں ہے زبان بھی علی کی تھی لہجہ بھی علی کا تھا انداز بھی علی کا تھا فضائل بھی علی کے تھے مزہ نہیں آگیا ہوگا میرے پاس ویسی زبان نہیں ویسا لب و لہجہ نہیں ویسا انداز نہیں اس لیے کہ اللہ نے علی کو وہ لہجہ عطا فرمایا ہے شب میں راج اپنے حبیب کو بلا کے بات خود اللہ کرتا ہے لہجہ علی کا ہوتا ہے ویسا لب و لہجہ ویسا انداز ویسی زبان تو نہیں ہے لیکن میرا موضوع بھی وہی ہے تو میں اپنے لفظوں میں جلدی سے عرض کرنا چاہتا ہوں گویا رسول کا حکم مان کے میرے مولا فرما رہے تھے حسین کہاں تک مجھ سے مفاخرہ کروگے الف سے امیر المؤمنین میں علی ہوں بے سباب العلم میں علی ہوں تیسے تاج اولیاء میں علی ہوں سے سے ثابت قدم میں علی ہوں دیکھنا میری جانب جیم سے جاہد فی سبیل اللہ میں علی ہوں بسم اللہ خیلال محمد آغیون کی سلامتی کے لیے مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں اللہ بسم اللہ جو وقت مجھے بتایا گیا انشاءاللہ ایک منٹ بھی آگے نہیں بڑھنے والا آپ کی توجہ شرط ہے مولا علی اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں امیر المؤمنین میں علی باب العلم میں علی تاج اولیاء میں علی ثابت قدم میں علی اچھا میرا دل بن گئے اس مختصر سے وقت میں ہم سارے مولا کے ذاکر بن جائیں تو وہ جو ہے نا میرے خیال میں ذاکر آج بورا دن کوئی نہیں پڑھا میں ذاکر بن جاتا ہوں آپ میرے سوزی بن جائیں بنیں گے میں مولا کے القاب گنواتا جاتا ہوں آپ جوام میں دو بار کہیں گے علی مولا علی مولا توجہ توجہ جو علی کو مولا مانتے ہیں وہ تو کہہ سکتے ہیں نا امیر المؤمنین اس طرح نہیں جوش کے ساتھ جذبے کے ساتھ امیر المؤمنین باب العلم تاج اولیاء ثابت قدم جاہد فی سبیل اللہ خاور دو جہاں ڈلاور اکبر ذاکر اکبر رہبر معظم ساقی کوسر یہ کوسر پیو نہیں تھا وہ توجہ بول ساقی کوسر شافی محشر صدیق اکبر شافی محشر زامن روز جزا طاہر اطہر ظاہر اظہر علی عین اللہ غالب علا کل غالب شار بولو فاروق آزم قسیم النار والجنہ لائک ممبر من کنتو مولا ارے زبان کے ساتھ دل بولا زبان کے ساتھ دل بولا فخر کیا کر کہ تُو علی مولا والا ہے علی اللہ والا نہیں ہے شیعہ اللہ اکبر یا رسول اللہ شیعانِ علی قیامت تک جتنا بھی ناز کریں ناز کم ہے عزاز بڑا ہے عزت بڑی ہے افتخار بڑا ہے کہ اللہ نے علی جیسا مولا آتا کیا ہے علی اللہ نہیں اللہ وہ ہے جس کا علی سجدہ کرتا ہے توجہ ہے آپ کی اللہ وہ ہے جس کا علی سجدہ کرتا ہے کبھی فرماتے ہیں الہی کفا بی ازنان اکون لکا عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا اے میرے اللہ میری عزت کے لیے اتنا کافی کہ میں تیرا بندہ میرے فخر کے لیے اتنا کافی کہ تُو میرا رب الہی ان تکنا احب اے میرے معبود تُو تو ویسا ہے جیسا علی پسند کرتا ہے فجعلنی کما توہب اب تُو علی کو ویسا بنا دے جیسا تُو علی کو دیکھنا چاہتا ہے میرے پاس وقت نہیں بچا میں مولا کی راہ پہ چلتے ہوئے ایک جملہ مولا کی صیرت پر عمل کرتے ہوئے کہوں گا اے اللہ ہماری عزت کے لیے اتنا کافی کہ ہم علی کے غلام ہمارے فخر کے لیے اتنا کافی کہ علی ہمارا امام اے اللہ علی تو ویسا علی ہے جیسا علی کو علی ہونا چاہیے اب ہمیں ویسا بنا دے جیسا علی چاہتے ہو گل مشکل تو نہیں ہو گئی مزاجہ اور بلالی اکھ دلے تیمار پیدا کر حبیب ابن مظاہر دی نگاہ و پیار پیدا کر میکو اج خواب وچ آ کے ہڈے سے آجون حبشی نے علی والا جو سڑ ویندیں کچھ کردار پیدا کر بس اتنے وقت میں اتنا ہی بیان کیا جا سکتے ہیں میرا دوستو وزرگو علی اپنے فضائل گنواتے رہے رسول مسکراتے رہے پریشان مولا حسین بھی نہیں ہوئی گھبرائے تو نہیں بہتے آپ علی مولا فضائل گنواتے رہے رسول مسکراتے رہے پریشانی مولا حسین کو بھی نہیں ہوئی اب جب علی مولا اپنے فضائل گنوات چکے اللہ میں نجفی فرماتے ہیں کہ مولا رسول کریم نے مہر تصدیق سبت فرمائی اور فرمایا حسین تیرے بابا نے جو فضائل پڑھے یہ تو تیرے بابا کے فضائل کا عشرِ اشیر بھی نہیں یہ تو تیرے بابا کے فضائل کا چھوٹا سا حصہ بھی نہیں تیرا بابا علی اس سے کہیں زیادہ علی ہے اللہ اکبر اب باری کس کی تھی مومنوں میں آٹھ واج کے ایک منٹ ہی نہیں ہوں اندیونا ویکھو میرے پاسے خدا کی قسم اب باری کس کی تھی مولا حسین کی مولا حسین کی باری تھی اب مولا حسین نے پہلا جملہ فرمایا بابا آپ نے جو بیان فرمایا حق آپ نے جو بیان فرمایا سچ لیکن بابا آپ نے جتنے فضائل پڑھے وہ تو میرے بابا کے ہیں بابا مجھے کہنے دیجئے جیسا میرا بابا ویسا آپ کا نہیں جیسا میرا نانا ویسا آپ کا نہیں اور جیسی میری امہ بطول کتنا عظمتوں کا مالک اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد مردہ آباد زندہ سلامت رہیں آباد و شاد رہیں ناز کیا کرو کہ خدا نے حسین کی محبت کا نور اتا فرمایا اور اس نور کو کبھی کسی بدعملی کے نتیجے میں زائع نہ کر دینا جسے اللہ یہ نور اتا فرماتا ہے اس کی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے خدا کی قسم اس کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے وقت نہیں ہے انشاءاللہ پھر کبھی بس اتنا عرض کرتا ہوں کتنا عظیم ہے حسین کتنی عظمتوں کا مالک ہے حسین اور آج دنیا بدبخت حسین کے مقابلے میں کسی پلیت کو لانے کی کوشش کرتی ہے اور حسین کے مقابلے میں کسی اور کو شہزادہ کہے کے اپنی طرف سے برابری ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے کہا حسین کہا یزید تیرے یزید نے کاتی رہے شریعت کی میرا حسین شریعت کو عام کرتا ہے تیرے یزید پلانت حشر طلق میرے حسین کو خالق سلام کرتا ہے زندہ آباد آباد و شاد رہے زندہ و سلامت رہے خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں وہ حسین دیا کہ یزید تھا حسین ہے حسین ہے اور جہلم کے روز ہم نے پورے پاکستان میں بتایا پوری دنیا میں ہر کسی کو پتا چڑا کہ حسین کس شان سے ہے اللہ اکبر کیا یہ شکست کیا یہ شکست کم ہے کہ ظاہراً تو میرے مولا کا قاتل قاتل بنا تھا ظاہراً تو اس کی تلوار خون کسی بے گناہ کا بہانے میں کامیاب ہوئی تھی لیکن جب اس کا بیٹا ممبر پہ آیا تو روتا ہوا آیا اپنی شکست کا اطراف کرتا ہوا آیا توجہ ہے آپ کی اور کیا کہہ رہا تھا کہ میرے دادا نے توجہ فرمائے گا محمد عربی کے خلاف جنگ کی جبکہ حق محمد کے ساتھ تھا توجہ اس کے بیٹے کی بات کی کہ اس نے علی کے خلاف جنگ کی جبکہ حق علی کے ساتھ تھا میرے باپ نے حسین کے خلاف جنگ لڑی جبکہ حق حسین کے ساتھ تھا اب مجھے ممبر خلافت میں بٹھانا چاہتے ہو یہ لانت کا توق میں گلے میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوں اور اگر مجھ سے پوچھو کہ ممبر خلافت مسلمین کا اصلی وارث اور حق دار کون ہے تو جاؤ مدینے میں سید سجاد کے دروازے پہ جاؤ کیا یہ کام شکست ہے یزید پلید کو لیکن جب آیا نا حسین کا بیٹا ممبر پہ آیا توجہ ممبر نہیں فرما رہے تھے بلکہ اسے اسی یزید کے دربار میں میرے مولا سجاد کو وقت اتنا ہی رہا ہے ایک مرتبہ دربار والوں سے خطاب کرنے کا موقع ملا تو میرے مولا نے کیا فرمایا اے لوگو جو مجھے جانتے ہو تو جانتے ہو اور جو نہیں جانتے ہو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میں کون ہو لوگ کہتے تھے نہیں باغی کا بیٹا ہے میرے مولا نے فرمایا انا اپنو مکہ تا و منا انا اپنو صفا والمروہ لوگو مجھے باغی کا بیٹا نہ کہو مکہ و منا کا وارث میں ہوں صفا و مروہ کا وارث میں ہوں انا اپنو محمد للمصطفی لوگو محمد مصطفی کا وارث میں ہوں انا اپنو منعلا فستعلا فجاز صدرت المنتہا لوگو میں اس کا بیٹا ہوں جو شبہ میراج بلندیوں پر گیا لوگو میں اس کا بیٹا ہوں جو مقام قابقوں سے ان تک پہنچا انا اپنو علیہ نل مرتضا لوگو مجھے باغی کا بیٹا نہ کہو میں علیہ مرتضا کا وارث ہوں انا اپنو خدیجت الکبرہ لوگو خدیجت الکبرہ کا وارث میں ہوں انا اپنو فاطمہ تزہرہ لوگو فاطمہ زہرہ کا وارث میں ہوں عجروں کو ملاللہ جب یہاں تک میرے مولا کا تارف پہنچا ایک مرتبہ جو ناچ گانے کا ماحول تھا یزید پلیت کے دربار کا وہ سوگواری میں بدلنے لگا میرے مولا کے الفاظ آگے بڑھتے گئے لوگوں میں گریے کی صدا بلند ہوتی گئی اس وقت لوگوں نے رونے کی حد کر دی جب میرے مولا نے فرمایا ان ابنو الاتشان لوگوں میں اس کا بیٹا ہوں جو پیاسا مارا گیا لوگوں میں اس کا بیٹا ہوں کہ کوند خنجر جس کے پسے گردن چلتا رہا آج روکو ملاللہ آج روکو ملاللہ میرے مولا کا خطبہ آگے بڑھا میرے مولا نے فرمایا لوگوں میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سر کلم کرنے کے بعد نوکے سنا پہ بولند کیا گیا لوگوں میں اس کا بیٹا ہوں اور جس کے پرداداروں کو کبھی اس بازار کبھی اس بازار پھر آیا گیا میرے مولا اپنی مظلومیت بیان کرتے جا رہے تھے فرمایا لوگوں میں اس کا بیٹا ہوں جس پر آسمان میں ملائکہ نے گریہ کیا جس پر اڑنے والے پرندوں نے ماتم کیا لوگوں میں اس کا بیٹا ہوں اور جس کو جنت کی ہوروں نے گریہ کیا میرے مولا جب ان لفظوں پہ پہنچے یزید کو بدلتا ماحول محسوس ہوا ازادار و وقت آزان کا نہیں تھا بغیر وقت کے اس نے معزن کو بلایا میرے مولا نے اپنا خطبہ روکا معزن نے کہا اللہ اکبر میرے مولا نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں میرا اللہ سب سے بڑھائے معزن نے کہا شہد اللہ الہ اللہ میرے مولا نے ان آزان کے کلمات کو دورانا شروع کیا آخری لفظ اور میری ڈیوٹی تمام معزن نے کہا شہد انہ محمد الرسول اللہ میرے محمد محمد تیرا نانا تھا یا یہ محمد میرا نانا ہے فرمایا کمینا تجھے حیاء نہیں آتی محمد کی گواہی آزان میں دیتا ہے یہ اسی محمد کی بیٹیاں ہیں جو تیرے دربار میں قیدی بنا آکھ 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 آکھ